مالا یا رب میرے سب ملکے پڑو یا رب میرے دماغ کو فکروں خیال دے وہ عشق دے جس کی زمانہ مثال دے وہ عشق دے جس کی زمانہ مثال دے کیوں چاندنی رات ہے جو حضور کو دیکھنا چاہتا ہے حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہے اور سے پانچ پیرن میں بیٹھ کے یہ تمنہ کریں کہ چاندنی رات ہے اور پچھلا پہ ہے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہ ہے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہ ہے دونوں عالم کے سر کار آجاہی ہے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہ ہے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہ ہے دونوں عالم کے سر کار آجاہی ہے کیوں بہرے دیدہ رموشتا ہے ہر نظر بہرے دیدہ رموشتا ہے ہر نظر دونوں عالم کے سر کار آجاہی ہے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہ ہے سارے ملکیں بولو دونوں عالم کے سر کار جزا جزا میں تفہل شمسی بھائی کی طرح محنت نہیں کروں گا کیونکہ روزانہ پرگرام کرنا میں دیکھ رہا تھا کہ تفہل شمسی بھائی کے سر سے دعا نکل لہا تھا اس لئے مجھے ہسی آ رہی تھی آپ لوگ نبی کی دیوانے ہیں جب نبی کی نات ہوتی ہے تو آپ کو ایٹومیٹنگ مچھلنا چاہیے میں محنت نہیں کروں گا بلکہ نبی کی محبت میں نات پڑھوں گا اب آپ کتنی محبت سے سنتے ہیں وہ آپ فیش لگ رہے ہیں چاندیں نیر آتے ہیں اور پچھنا پہ گھر دونوں عالم کے سر کا آ جائے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بولو دونوں عالم کے سر کا اور ایک شیئر شیئر بھائی شامِ غربت ہے آخری وقت ہے ایک بیمار کا آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل میں چلنے لگا شوقِ دیدار کا دل میں چلنے لگا شوقِ دیدار کا آخری وقت ہے ایک بیمار کا آخری بردی ہے ایک بیمار کا دل مچن نے نگاشوں کے دیدار کا یا رسول اللہ دھلنا جائے کہیں دھلنا جائے کہیں یوں ہی شام سہر دونوں عالم کے سر کا دھلنا جائے کہیں یوں ہی شام سہر دونوں عالم کے سر کا رہا جائے دونوں عالم کے سر کا رہا جائے تھوڑا سا آپ مسکرہ جائے شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے ایک عرشت اکیلا کا خاموش ہے شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے ایک عرشت اکیلا کا خاموش ہے کیوں خوف کی ہے گھڑی بخت ہے پر خطر دونوں عالم کے سر کا رہا جائے دونوں عالم کے سر کا نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت عرصِ علاؤ الدین شاہ بلخی عرصِ محمود شاہ بلخی نارے تکبیر نارے رسالت ٹھولا ٹریبل بڑھا دیں کیونکہ بیس والے شاہر سب چلے گئے اب ٹریبل بڑھا کے رکھیں آواز بڑھا دیں ہاں دونوں عالم کے سر کا رہا جائے بولو نا اب میں ایک ایسا کلام پڑھ دیتا ہوں ایسے وقت میں تاکہ سب لوگ مل کے پڑھیں شیب بھائی ماشاءاللہ علم اکرام طلب اکرام تشریف فرما ہے سب کی دعا لے کے مطلع بڑھتا ہوں سماعت فرما ہے میں پڑھتا ہوں فہیم بھائی طرح صاحب مسکرائیں تاکہ مجھے طاقت ملے ماشاءاللہ سب لوگ شریک ہو جائیں اور مل کے پڑھیں کہ آئے نبیوں کے سلطان حضور کی محبت میں سب بیٹھے ہوئے ہیں تو حضور کی آمد رجیسل منائیں مل کے کہیں کہ آئے نبیوں کے سلطان آئے نبیوں کے سلطان آئے نبیوں کے سلطان آئے نبیوں کے سلطان جن پری ہے ہر ایک سننی کا تن مندھن قربان آئے نبیوں کے سلطان آئے نبیوں کے سلطان سرکاری کی آمد مرحابہ دلداری کی آمد مرحابہ سرکاری کی آمد مرحابہ دلداری سے بولو سارے مل کر بولو اور یہ بھی بولو آئے نبیوں کے سلطان آئے نبیوں کے سلطان بارہ ربی گل اول تھی جب شاہ مدینہ آئے تھے بارہ ربی گل اول تھی جب شاہ مدینہ آئے تھے روحِ امینے کعبے کی چک پر جھنڈے رہ رائے تھے روحِ امینے کعبے کی چک پر جھنڈے رہ رائے تھے کیوں؟ سارا زمانہ سارا زمانہ جھوم کے بولا آئے نبی زیشان آئے نبیوں کے سلطان آئے نبیوں کے سلطان آئے نبیوں کے سلطان مل کے پڑو آئے نبیوں کے آئے نبیوں کے سلطان عبدالقادر بھائی آپ تشریف لے آئے انشاءاللہ اب بڑا مزا آئے گا جن کے لیے مانگی تھی دعا ہے اس مانگی لکے بابا نے جن کے لیے مانگی تھی دعا ہے اس مانگی لکے بابا نے جن کی بشارت صدیوں پہلے دی تھی جنابِ حیسانے جن کی بشارت صدیوں پہلے دیتی جنابِ حیثانے جن کی صنا میں جن کی صنا میں رب نے اتارا ہے سارا قرآن آئے نبیوں کے سلطان آئے نبیوں کے سلطان سارکاری قیامت مرحبہ دلتاری قیامت مرحبہ حضوری قیامت پرنوری قیامت جنہ زوری سے بولو اور یہ بھی بولو آئے نبیوں کے سلطان آئے نبیوں کے سلطان اسمہ کے فلمے اس لوگ تو ایسے بیٹھ رہے ہیں جیسے کہ آج بلکل بنگلہ دیس سے آئے ہیں بلکل سمجھیں جیسے اردو سمجھتے نہیں ہیں بلکل آج آپ نے مشارعہ کرتا ہے بلکل بدل دیا ہے عبدالقادر بھائی نے ایک بات جو کہی تھی بڑے پتے کی بات کہی تھی اس وقت میں اس کا میں ان کا سمرتن کرتا ہوں اس بات کا جو بات آپ نے کہی تھی لیکن اب آپ محبت سے بولیں سبحان اللہ اس مہیں فلمے اس مہیں فلمے آئے ہیں جو سب آقا کے دیوانے ہیں اس مہیں فلمے آئے ہیں جو سب آقا کے دیوانے ہیں نام پہ ان کے مچل رہے گا سب ان کے مست آرے ہیں اس جلسے میں آج نبی کا اس جلسے میں آج نبی کا پتتا ہے پیزان آئے نبیوں کے سلطان آئے نبیوں کے سلطان اے سلطان پروالو